جانتے ہو کہ کلہاری کیسے بنائی جاتی ہے؟ جی ہاں، اچھی طرح فولات کو خوب زرب لگا کر چوٹ مار کر اس شکل میں ڈھالا جاتا ہے اسی طرح گان کن دھات کو اور چمرہ ساز خال کو بناتا ہے کیا سمجھے؟ یہ باوقار لباس جو تم نے زیبتن کیا ہوا ہے اگر یہ چمرہ سخت مراحل تیہ نہ کرے تو کچھ نہیں اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈھالی جائے تو پھر صرف یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے بلکل اسیے ترار طول اگر تم ان آسمائشوں کے بھٹی سے نہ گزرتے تو پھر تم کیا ہوتے؟ بات صرف میری آسمائشوں کی حد تک نہیں ہے میرے دوستہ باب جنگجو ساتھی خاندان اور میرے قبیلے والے میرا ساتھ دینے والے شاہب الدین یہ سب میری وجہ سے عذیتیں چھیل رہے ہیں کوئی ایک بوجھ نہیں سینے پر جو نہ سوچوں یہ دنیا ایک مدرسہ ہے میرے بیٹے اور ہم سب دالے بل میں معلم صرف ایک ساتھ ہے حق تعالیٰ وہ جس کا جیسے چاہتا ہے ویسے ہی امتحان لیتا ہے اور اپنے خاص بندوں کو اس امتحان کے ذریعے گندن بناتا ہے ہر کسی کو اپنا اپنا امتحان دینا ہے اللہ ہر امتحان کے بعد تمہیں نام دے گا یہ یقین رکھو اس رب کا برغزیدہ بننا سہل نہیں دھٹے رہو گے تب ہی یاد رکھے جاؤ گے یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا بھی امتحان ہے اللہ توقل کو پسند کرتا ہے تمہیں بھی اس رب کی ذات پر توقل رکھنا ہے اندھیرے میں کامیابی کے حصول تک رستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی چلو اٹھو اس امتحان میں تمہیں کامیاب ہونا ہے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں